آپ کا اپنا چینل پر ہی ریاکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیال وافیت سے ہوں گے جی الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمی اپنے زمان میں رکھیں آمین سبحانہ میں اسی دواق ساتھ آج کی ویڈیو پر آواز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نہیں ہوا ہے ہماری چینل پر لائک کریں سبسکراب کریں ہماری آئیکن کو برس کر دیں ہماری اید ماشاءاللہ سے مکمل ہو گئی اختتام کو پہنچ گئی آگے اب زندگی کے ملے ہیں اگلی اید پہ کون کون ہوگا کون کون اید بنائے گا کون کون روزے رکھے گا یہ قسمہ کی بات ہے کیونکہ ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے تو آج میں نے سبح ویڈیو بنانی تھی لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے اید کے تین دن مصروف تھے کسی کے گھر جانا آنا پھر وہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہر چین بندہ جن کی پوری فیملیاں یوٹیوبر نہیں نہ ہوتی تو پھر انہیں ہی تھوڑی سی دکت ہوتی ہے کہ پھر کچھ لوگوں کو دکھانا کچھ لوگ نہیں آتے بیچ میں تو اس وجہ سے پھر وہ ہمارے اس طرح کی ویلوگ نہیں ہیں انشاءاللہ طرح جب آئے گا تو پھر اس میں آپ کو پتہ چلے گا ہمارے گھر کون آیا ہم کی درگ ہے تو اس وجہ سے نا پروپر ویڈیو نہیں بنائی تو یہ ہوا کہ میں نے صبح ویڈیو ایسے چلتی دیکھی جو ہے شہد ویر کا برودر اللہ جو ہے عزمہ پی کا بھائی اس کی ویڈیو میں نے دیکھی دانش کی تو جس میں وہ بتا رہا تھا کافی اس نے اسلم ویر کی تعریفیں کی کہ وہ بہت اچھے ہے یہ ہے وہ ہے تو وہ تھوڑا چی میں نے دیکھی تو جہاں بیچ میں میں نے ان کی آوازیں سنی تو مجھے تو جہاں تک لگا ہے تو پھر بیچ میں ساری یہ پیسے گھپلا گھپلا پھر ٹیپو ویر کر رہا تھا کہ جس طرح اس نے کہا اسلم ویر نے کہا کہ مجھے علی نے آگے لگا کے بھیجائے اور علی ویر بھی الحمدللہ کر کے اس کی بھی اس نے تصویر لگائی ہوئی تھی اسلم ویر کی بھی تو اس نے کہا کہ ہمارے تک کوئی پیسہ نہیں پہنچا تو مطلب کے بیچ بھی اسے یہ جو پیسے دے رہے تھے تو وہ سارے ٹیپو ویر لے رہا تھا یہ ویسے مجھے کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جو بیچ میں تیسرا بندہ ہوتا ہے ایسے کچھ ہوتا نہیں ہے اگلے بندے کو پتا اور ان کا ایک ہی گاؤں ہے کہ وہ شاد ویر سے پیسے لے رہا تھا اور علی ویر کو دے نہیں رہا تھا وہ خود کھا رہا تھا تو اب یہ ہے کہ پھر جب یہ پچیت کا فیصلہ ہوا تو اس نے بھی انہیں قسم اٹھا کے ساری بات کی ہے تو پھر ٹیپو ویر سے کیوں نہیں پوچھا گا یا جو وہ کہتے ہیں ماں مجھے ویر سے بھی بات ہوئی تو ان سے بھی بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں میں پیسے دے رہا تھا اور وہ بیچ میں کہہ رہا تھا نہیں نہیں ابھی مجھے پیسے نہیں ملے رہے ابھی ملے نہیں رہے تو بس یہ حد نہیں ہو جاتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے بڑے بڑے جھوٹ کس طرح بول لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ دنیا کا ڈر نہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے سمجھ کے اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہمارے بیچ کے جھوٹ کا کہ میں پیسے لے رہا ہوں اور اس تک نہیں دے رہا تو کیا بندے کی عزت بچے گی لیکن بھائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیونکہ نا شادوی نے ویڈیو لگائی ہے تو نہ لگائی علی ویر لوگوں نے تو بس وہ دانشنے لگائی اور جس طرح آپ کو پتہ کہ وہ بہت تیز بولتا ہے تو اس بندے کی تو مجھے کوئی اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی کہ اصل بیچ میں وہ بات کیا کرنا چاہ رہا تھا تو یہ انہیں پہلے بھی بلکل سوچنا چاہیے تھا چلو علی ویر کے ساتھ لڑائی تھی تو اسرم ویر کے ساتھ تو ان کی کوئی لڑائی نہیں تھی یام نوبر ویر کے ساتھ تو بیٹھ کے تھوڑا سا مسئلہ سن جانے کی کوشش کرتے لیکن نہیں تو تو بس ویڈیو ویڈیو کھیلنے والی بات ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جاتا ہے چلو اللہ تعالی جی ان معاملات کو سمیٹے اور جس طرح بھی ہیں لین دن میں تو کہتی دنیا میں ہو جانا چاہیے کیونکہ کوئی نہیں بعد میں کسی کے مرنے کے بعد کوئی کسی کا لین دن نہیں کرتا کیونکہ چاہے اولاد بھی اور جو غریب بندہ تو اس کی تو اولاد بلکل نہیں کر سکتی کوئی صاحبیں سیئت ہو تو وہ بڑے مشکل سے کرتے ہیں لیکن جو غریب ان کی روٹین پوری ہوتی تو پھر وہ آگے اللہ تعالی معاف کرے معاف کرے کہتے ہیں دس دنیا ستر آخر ایک روپے کا تو ہمارے پاس کیا ہوگا جو ہم نے دینا ہے اگلے جہاں کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ تعالی ہر انسان کو توفیق دے دنیا میں اپنے معاملات سمیٹنے کی جس نے لینا یا جس نے لینا تو آمین سو آمین تو یہ ہوگی ہماری یہ بات تو دوسری آم نے کمنٹ کی ہوا تھا کہ میاں بی بی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کو پردے میں رکھنا چاہیے اور بلکہ ہر بیماری کو میں نے تو بڑی سی بیماریاں دیکھیں جو لوگ چھپا لیتے ہیں بتاتے ہی نہیں اور خاص کر اور اس طرح کی بیماری تو بلکل بھی کوئی نہیں بتاتا لیکن آج بھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ میرا بنا رہی تھی چیزیں سمیٹ رہی ہم نے جانا ہے ہسپٹل اور کپڑے پریس کر رہی ہے اور علی ویر کھڑا کتنی طریفیں کہا رہا ہے کہ اممہ جی نے کہا ہے جی آج دے بعد میں میرا تو کوئی سوٹ لے کے نہیں سوانا بس ریڈی میٹ کپڑے پانے بھائی نے بھی یہی کہا ہے تو انہوں نے بھی کہا کپڑا بھی بہت قیمتی اور سلائی بھی اس کی یہ چاہے آپ کے جسم پہ اچھا لگے نہ لگے آمنے پہنے ریڈی میٹ کپڑے ہیں تو جو کپڑے ہیں کپڑے تو میں بہت قیمتی لے کے دیتا ہوں لیکن سلائی اس کی اللہ 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 کے ہمیں جو کپڑے سی لو آکے دکھائیں ہیں سارے اچھے سٹیچ کی ریفہ دے ہی ہاں جی تو موتیوں کا جس طرح آپ تو پتہ ہیں آج کل بڑا بات چل رہا ہے موتیوں کے پرس بن رہے ہیں موتیوں کا کافی ہو رہا تو بڑا وہ کہہ رہا تھا ہارٹ رک ڈگ گیا وہ شاید گوشی بات جی اس کو کہتے ہیں تو تیرے سارے کپڑے آتی انہیں لا دیتے نے تو دیکھیں جسم انسان کا ہوتی جس ساموت ہوتی سب سے بہلے کہ انسان ریڈی میٹ کپڑے کس طرح کی جسم پہنتا لیکن یہ کیا جانے کیتے مندر کہہ جانے ادرہ کا سواد تو وہی بات ہے کہ بس صحیح ہے جو کشی پہ آ رہا بس صحیح لگ گیا تعریف کرنی ان لوگوں نے تو پھر اس کے بعد بات آگی جی چیزیں لے پیٹی جانے ہیں کپڑے پیس کیا جانے ہیں اسی ہسپتال جانے ہیں اسی لوگر سے پھر اسی پرشن ہونا ہے پریشن ہونا ہے پریشن ہونا ہے پریشن ہونا ہے کم کرنا پریشن ہونا ہے پریشن ہونا ہے پریشن ہونا ہے کمبل پیٹی اہل کھا dungeon جد retreat کمبل خرص jakie تھی�� memorی وردہ سب تو پیالے اے اے Möglichkeiten پریشن تھی بعد اے کمبل پا تعالی اللہواں مفت کرے مجھے خیال نہیں کرتا جو لوگ ہیں countries surge منえ جئے ش آئے کہ اندر جا کے جو ٹیسٹ جہاں سے ہونا نا اس کی بھی ویڈیو بنائیں وہ ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور بار بار درد ہو رہی ہے درد ہو رہی ہے درد تو نہیں ہو رہی کیا ہو رہا کیا تو نہیں ہو رہا تو ہر چیز کو کیش کرنا ہر چیز کو کیش کرنا اپنی بیماریوں کو کیش کرنا اور تینکی سوما جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی تکلیف کو ان کے ساتھ نہ ملایا کریں تو جس طرح انہوں نے کہا تھا کیا جی اممہ جی کو فالج ہو گیا اممہ جی کا پاسہ لٹھ گیا اور اممہ جی بیٹھ کے ہونکے کے سوٹے لگا رہی تھی تو بلکل ایسی بات ہے جی ہم لوگ تو آپ کو پتا ہے شہروں میں رہنے والے لوگ ہم بیماروں شماروں جو بھی اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے اپنے گھر کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو چاہے جو گھر کی مطلب مرد ہوتا ہے اس نے کمانا ہے ہی کمانا ہے ہر حالت میں اور جو گھر کی خواتین ہیں انہوں نے پکا کے کھلانا ہی ہوتا اور یقین کریں میری جو سسٹر انہوں نے ایک لگایا ہوتا کہ عورتوں نے گھر کی عورتوں نے اپنے گھر کے مردوں کی بہت مطلب کے خدمت کی روزے میں ان کو سہریاں افطاریاں بنا کے دیں تو میں ہمیشہ سے دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کمانے والے کو صحت اندرستی دینا پکانے والیوں کو صحت اندرستی دینا اور جو کھانے والے ان کو بھی صحت اندرستی والی زلمبی زندگیاں دینا پاک پر وردگار تیرے ایک ایک لمحے کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ مجھے اتنا خوبصورت لگا نا انہوں نے ایک لگایا ہوا تھا پول تو میں نے کہا ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو بعض اوقات ایسی چیزیں آنکھوں سے کے سامنے سے گزر جاتی ہیں جو بہت خوبصورت لگتی ہیں الفاظ اچھے لگتے ہیں دل کو نا تو واقع ہے گھر کے جو کمانے والے ان کا ایک کام اور ہے کہ وہ کما کے لاتے اور جو گھر کی پکانے والی عورتیں خواتین ہیں گھر کو دیکھتی ہیں سنبھالتی ہیں تو وہ اور ہوتی چاہے وہ بیچاریاں بیمال بھی انہوں نے دیکھنے دیکھنے ہوتا ہے تو جی ماشاء اللہ سے دھاوہ بول دیا تینوں بیٹیوں نے اور جو ہے میوش بیچاری کو تو بھگا کے لے گئے اور بھگا کے لے آئے تو آج وہ تینوں بیٹیوں اور تینوں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور دکھایا جا رہا تھا رسول اللہ بھی بتا رہا تھا جی ہے تین بیٹیاں یعنی تین گڑیاں نے آئیاں نے ایک اکبر بھائی دیئے ایک آصف بھائی دی اور ایک گڑی میری ہے تو اس میں وہ تو بلکل بھی نہیں دکھایا ہے مطلب ان دونوں کے جس طرح آپ کو پتا ہے بھائی صاحب جو ہے ان کا تو کوئی چینل ایسا ہے یعنی جو ہے آصف بھائی صاحب ان کا بھی نہیں انہوں نے دکھایا تو نا خوبصورت شنز ہے ماشاءاللہ تو یہ ہے کہ نصر اللہ بھی بار بار اپنی بلوگنگ دکھا رہا تھا ویڈیو پر ویڈیو بنا رہا تھا اور ان کے کھانے میں پڑی کہ ماما میں نے پتا کیا دیکھا ہے اتنا سا سالنٹ بنا تھا اور طوی کی روٹیاں بن رہی تھی تو میں حیران ہو رہی تھی کہ عید والے دن بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کہ گھر میں تین تین بیٹیاں ہیں اور کھانا کیا بن رہا ہے تو ادھر بتا نہیں آسیا نے پکوڑے بنایا ہے کہ چکن کے پکوڑے بنایا ہے اس کے مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا بنایا اور وہ ایک کڑائی میں تھوڑا سے پکوڑے بنا رہی تھی تو کم سے کم بندہ جو عید مطلب اس تہوار پر بیٹنی آتی ہے اس پر تو بندہ کوئی دو تین کھانے بنا لیتا ہے تو آپ حالانکہ ہم لوگ ان جسے نہیں ہمین نہیں ہیں ہم تمہارے سے بندے ہسی دیسی بات ہیں لیکن ایک مہمان کی رسپیکٹ کرنا بندے کو میں ہمیشہ سے بات کرتی ہوں کہ آپ جب کسی کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے گھار آتا ہے تو آپ اس کی نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے کس طرح کسی کے آنے پر اس کو استعمال کرنا چاہے تھوڑا بھی ہو کوئی بات نہیں لیکن یہ ایک تہوار ہے اس پر جب آپ کے گھر کی مہمان آیا تو پتا تو چلے نا کہ کوئی آیا اور اس کے لئے کھانا بنائے گا اور بیٹیاں گھر کی دل کیے تو ان کو اتنا اتنا دے دیا اور دل کیا تو ان کے لئے کچھ بھی نہیں آیا مہمان دا ماں تین دن کٹے ہوئے اور ان کے لئے کیا اب انہوں نے کھانا دکھانا بھی بند کر دیا ہے تو دوسرا جیہ میں کمینٹ آیا ہوا کہ ان لوگوں نے اپنی بہن کو عید نہیں دی تو وہ انہوں نے سوئلہ پیار کر لیتے اور مجھے نہیں پتا کہ اگر اس کے باپ کی بیٹی ہے تو پھر تو اس کی بہن لگی نہ ہو سکتا جو اس کی ستیلی ماں ہے تو اس کی بیٹی ہو پہلے شہر سے تو اس بندے کا کوئی تعلق ہی نہ ہو نہیں تو ماں کی طرف سے ستیلہ بہن بھائی ہو یا باپ کی طرف سے بہن بھائی تو ہوتا ہے نا کہیں نہ کہیں تو آپ کا رشتہ ان کے ساتھ بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہو تو بیٹیوں کو دیتے پھر یہ ہے جب آپ کی بیویاں اتنا اتنا گھر سے لے لیتے ہیں دیسی کی ہر چیز منگوا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی بہن تھی اور آپ یوٹیوبر ہیں آپ کو اچھا دکھانا چاہیے تھا اگر آپ دکھاتے ہیں ہمینی بہن کو اید دیتے تو لوگوں کو پتا چلتا ہے اور جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں بار بار شوپنگ ہو رہی تھی سارا کچھ اور اتا اور ہم زیارہ مبارک میں بھی پاگلوں کی طرح شوپنگ کی جاری تھی بار بار بزاروں کو دوڑا جا رہا تھا تو آپ کو یہ بھی دکھانا چاہیے تھا نصر لیویر صاحب کیونکہ آپ نے یہ جو غلط کیا تو آپ پہ آ گیا کمنٹ کہ آپ کو بھی کیا ہو گا لیکن آپ نے تو وہ ڈلیٹ کرنا تھا تو ہماری تو سرما تھے پہ جی ہمارے جو جتنے بھی کمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو ایک پلیٹ پرم ملا ہوا جو اپنے جل کی بات ادھر کرتے ہیں اور ہم ان کو آگے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں تو بس یہی ہے کہ آج کہہ رہے ہیں جی پلجابی ماضی نے لگایا ہوا کہ بہت بیٹی ہوں میرہ بیٹی کی بہت یاد آئی ہے میرہ بیٹی پچھاری ویڈیو تو ویڈیو بنائی جان دی ہے علی ویر کی جو بیماری کو جتنا کیش کیا جا رہا ہے ستائی کے پچیس کے بائیس کے ہو رہے ہیں جو کبھی ان کے خوابوں میں بھی نہیں تھا تو یہ بیماری کو کیش کرنے کے بعد ہی ہو رہا ہے کچھ لوگوں کو بہت شوق ہو گیا ہے کہ وہ علی ویر اپنی زبان سے بتائے کہ وہ کیا کروا رہا ہے تو نیٹ کھول لو تو آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا کہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں بلکہ پورے پورے طریقے لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ لیں تو آپ کی تھوڑا سی وہ پوری ہو جائے گی سکون آپ کو آ جائے گا کہ کس طرح یہ ٹریٹمنٹ چال رہا ہے تو جی ملتے ہیں نیٹ کھولی میں اپنے بہت سارا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا آپ ہماری دعاوں میں ہیں اللہ حافظ